اسلام علیکم اللہ علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم نام کلاس جنرل ریاضی جو کہ آرٹس کے سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس کے گیس کی بات کریں گے کہ ایسے کون سے قویسٹنز ہیں جو کہ جنرل ریاضی کے طلبات جو ہیں کر کر لیں تو پیپر میں انشاءاللہ اے پلس کریڈ میں پاس ہو جائیں گے تو وہ گیس پیپر کون سا ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو اپنے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام گیس کی سمجھ آسکے آخر پہ ہم آپ کو ایمپورٹنٹ تریفیں بھی بتائیں گے کون کون سی اہم تریفیں ہیں جو اگر آپ کر لیں تو پیپر میں انشاءاللہ ان تریفوں کے آنے کا چانس بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے یونٹ ون کی بات کرتے ہیں یونٹ ون کی ایمپورٹنٹ کوشنز کونس کونس ہیں ایکسرسائز 1.1 کا پہلا اور تیسرا پارٹ کرنا ہے اپنے کوشن نمبر 2 کا سیکنڈ پارٹ اور کوشن نمبر 4 کا اپنے ساتھوں پارٹ کرنا ہے 1.3 کوشن نمبر 1 کا سیکنڈ اور فیفت پارٹ کوشن نمبر 2 کا تھرڈ پارٹ کرنا ہے ایکسرسائز 1.4 کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کوشن نمبر 2,3 اور 5 یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے اور ایکسرسائز 1.5 جو ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس لیے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے ریویو ایکسرسائز کو کوشن نمبر 3 کرنا ہے اب یونٹ نمبر 2 کے گیس کی بات کرتے ہیں تو یونٹ نمبر 2 کے جو اپورٹنٹ کوشن ہے سب سے پہلے ایکسرسائز 2.1 آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد یونٹ نمبر 3 جو ہے اس کے ایکسیمپل نمبر 3 یہ کرنی ہے اس کے بعد 3.1 میں آ جانا ہے آپ نے اس کے کوشن نمبر 1,3,5,6,7 ان کو لازمی آپ نے دیکھ لینا ہے ایکسیمپل نمبر 1 اس کے بعد کرنی ہے 3.2 کے جو کوشن کرنے ہیں وہ آپ نے کوشن نمبر 1,2,3,5 اور 8 کرنا ہے اور ایکسیمپل 1 اور 3 کرنی ہے ایکسرسائز 3.3 کی اور 3.3 کے جو کوشن آپ نے کرنے ہیں سول وہ ہیں 1,3 اور 5 یہ امپورٹنٹ کوشن ہے اس کے بعد ریویو ایکسرسائز کوشن نمبر 3 اور 4 صرف آپ نے یہی کرنا ہے اس کے بعد یونٹ نمبر 4 کی بات کرنا تو یونٹ نمبر 4 میں سے آپ نے ایکسرسائز 4.1 میں سے پہلے دو سبار کر لینا ہے ایکسیمپل نمبر 2 اور 3 کرنی ہے ایکسرسائیس 4.2 کی اور پھر اس کے بعد آپ نے ایکسرسائیس 4.2 میں آجانا ہے اس کے آپ نے question number 3, 6, 12 اور 13 کو solve کرنا ہے example number 1 کرنی ہے آپ نے اس کے بعد 4.3 exercise کے question number 4, 6 اور 9 کو بھی اچھی طرح کر لینا ہے پانچے unit کی بات کریں تو پانچے unit میں آپ نے example number 2 کرنی ہے جو sales and tax والی ہے اور example number 1 کرنی ہے exercise duty والی جو ہے اور example number 1 property tax کیے تین اپنے exampleیں دیکھ لینا ہے exercise 5.1 کا question number 1 سے لے کے 8 تک پہلے 8 سوال آپ نے لازمی practice کر کے جانے ہے اور exercise 5.3 question number 1, 2 اور 4 کرنا ہے exercise 6.1 کی بات کرنا ہے تو question number 4 کا آپ نے تیسرا اور آٹھوں پارٹ کرنا ہے question number 5 کا پہلا تیسرا اور نوہ پارٹ آپ نے دسوں اور گیاروں پارٹ آپ نے کرنا ہے اور exercise 6.2 سے question number 18 and 21 یہ دو question کرنے ہیں exercise 6.3 جو ہے وہ آپ نے complete کرنی ہے اور اس کی علاوہ example number 2 بھی کرنی ہے exercise 6.4 کی example 2 اور exercise 6.4 کے جو آپ نے questions کرنے ہیں وہ ہے 1 کا پانچوں پارٹ 3 کا تیسرا پارٹ اور question number 4 کے دو پارٹ کرنے ہیں پہلے دو exercise 6.5 سے آپ نے question number 1468 8 کے آپ نے دو پارٹ کرنے ہیں پہلا اور چوتھا اور اس پر unit number 7 کی بات کریں تو پہلے دوسری اور ساتھویں example کرنی ہے آپ نے exercise 7.1 کی اور 7.1 سے جو question کرنے ہیں وہ question number 1 کے آپ نے پانچ پارٹ کرنے ہیں پہلا تیسرا چوتھا پانچوں اور آٹھوں exercise 7.2 سے آپ نے question number 1, 2 اور 4 کرنا ہے question number 4, 9 اور 10 اور example number 1 کرنی ہے exercise 7.3 کی اور 7.3 سے آپ نے question question 1 سے لے کے پانچ تک اور question number 9 solve کرنا ہے exercise 7.4 سے question number 1, 2 اور 9 یہ important ہیں اس کے علاوہ 7.5 جو مشک ہے اس کی example number 2 جو ہے وہ بہت اہم ہیں وہ آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ question number 1, 5, 7, 8, 9 اور 12 کرنے ہیں review question number 5 review آدھا مشک کو بولتے ہیں اردو میڈیم میں اور unit number 8 کی اگر ہم بات کریں تو اس کے example جو ہے پہلی وہ کرنی ہے find a union b والی اس کے علاوہ example number 1 & 2 complement والی کرنی ہے آپ نے اس کے علاوہ exercise 8.1 سے question number 1 کا پہلا چوتھا اور پانچوں پارٹ کرنا ہے اس کے علاوہ question number 3, 4, 5, 6, 7 یہ چار question بھی آپ نے solve کرنے ہیں exercise 8.2 کے پہلے چھے سوال کرنے ہیں اور review exercise سے آپ نے پانچوں اور چھٹا سوال کرنا ہے اور unit number 9 کے important questions کی بات کریں تو exercise 9.1 یہ complete کرنی ہے آپ نے 9.2 سے question number 1 سے 4 تک اور 7 سوال اور 9.3 سے question number 1 کا c اور d part دیکھ لینا آپ نے review exercise جو آدھا مشرق ہے اس کا question number 4 کرنا ہے unit number 10 کے important questions کی بات کرنے ہیں تو اس میں آپ نے exercise 10.3 کرنی ہے اور question number 1 سے لے کے question number 5 تک کرنے ہیں اور جو اس میں variance or standard deviation مطلب تغییرت اور میاری نحراف ہے جو ہے اس کے آپ نے سارے جو questions ہیں ان کو آپ نے ایک بار دیکھ لینا ہے فارمولے اچھی طرح دیکھنے ہیں اس کے بعد اگر ہم important طریفوں کی بات کریں تو اس میں percent فیصد مطلب اردو میں اس کو بولیں گے اوشر کی تعریف اس کے علاوہ profit loss مطلب نفع و نقصان اور all types of bank account تمام bank account کی اقسام کی تعریفیں یاد کرنی ہے bank draft کی تعریف insurance کی تعریف ratio اور proportion نسبت اور تناسب اس کو اردو میں بولتے ہیں اس کے علاوہ وراست کی تعریف direct in or inverse variation مطلب تغییر راست اور تغییر معقوس کی تعریفیں جو ہیں تغییر کرنی ہے تناسب راست اور تناسب معقوس اس کے علاوہ بیعت مطلب چھوٹ کی تعریف کرنی ہے اس کے علاوہ pay order all types of taxes set کی تعریف اس کے علاوہ اپنے قدرتی عداد کی تعریف کرنی ہے مفرد عداد کی تعریف prime number جس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ میاری انحراف کی تعریف مطلب اس کے علاوہ median وستانیاں اس کی تعریف کرنی ہے maturity کی تعریف کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اور universal set کی جو آپ نے last تعریف کرنی ہے وہ ہے universal set تو یہ تھے important question general riazi نہم کلاس کے امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر دیجئے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ 9 class لے کے 12 class تک کسی بھی پیپر کی پیرنگ سکیم گیس پیپر اور board exam date sheet وقیرے کے حوالے سے update آپ کو بہت وقت ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ